ایڈی اے کا کمرشلائزیشن کے لیے امنیسٹی سکیم متعاریف کروانے کا فیصلہ کمرشلائزیشن فیس نادہ ہندگان کو چودہ فیصد سرچارج آئیت کیا جائے گا شعبہ کمرشلائزیشن نے تجاویز گورننگ باڈی کو جمع کروا دی ہیں اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے شیخ زین سے جی شیخ زین بتائیے گا یہ کیا نئی تجاویز ہیں اس مصد ایڈی اے کو شدید مزید تجاویز کی لازمتا ہے مزید کرتے ہوئے الڈی اے نے کمرشلائزیشن کے لیے امنیسٹی سکیم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے یہ جو امنیسٹی سکیم ہے یہ مستقل کمرشلائزیشن املاق کے نادہ ہندگان کو دی جائے گی اس سلسلے میں جو ابتدائی طور پر تجاویز گیار کی گئی ہیں اس کے مطابق کمرشلائزیشن فیس نادہ ہندگان کو چودہ فیصد چودہ فیصد ان کے اوپر سرچارج آئیت کیا جائے گا اور یہ جو نادہ ہندگان ہے ان سے جو بغایا جاد رقم ہے وہ بھی وصول کی جائے گی سبریم کورٹ کے ایک حماد پر جو کمرشلائزیشن پالیسی مرتب کی جا رہی ہے اس پاس کی روشنی میں آتورٹی کے شعبہ کمرشلائزیشن ہے تجاویز گورننگ باری کو جمع کروا دی گا اور گورننگ باری کے فیصلے کے بعد پھر ان جو ریکووری ہیں اس کا فیصلہ کیا جائے گا پاہم یہ پالیسی مطارف کروانے کے بعد جو بیشتر املاک سے پیسے لیے گئے ہیں وہ ضبط نہیں کیا جائیں گے جبکہ ان کو کمرشل پالیسی میں ہی ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے شعبہ کمرشلائزیشن نے تجاویز گورننگ باڈی کو جمع کروا دی ہیں بہت شکریہ شیخ سین آپ کا